اسلام علیکم میں ہوں آپ پہ میں زمان عاشق مصطفیٰ بٹو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شورٹ اوڈ ایس ڈیٹی بی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس یا یا افریدی کی بطور چیف جسٹس تیرناتی ہو چکی ہے تو اب جو کورٹ میں اور عدلیہ میں ایک پراسس تھا اور لوگوں میں یہ کنفیون پھیلی ہوئی تھی کہ اگلا چیف جسٹس صاحب وہ کون ہوگا سپریم کورٹ کا اگلا چیف جسٹس کون ہوگا تو آج وہ واضح ہو گیا ہے کہ صدر پاکستان نے چیف جسٹس کی جو تیرناتی کی اس کی منظوری دے دی ہے پر اب جو ہے وہ آگے جو چیف جسٹس پاکستان کا جو ورک کریں گے وہ اب جسٹس یا یا افریدی صاحب ہے اچھا ایک اور بات ہے آپ کو پچھلے بھی آگومنٹ بھی بتایا تھا کہ حکومت اور حکومت کے اتحادیوں نے یہ سر توڑ کوشش کی اور بہت لمبی مشافرت کی کہ کس طرح جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے کیونکہ اگر یہ جو سنیارٹی بھی ایس ہے اگر یہ چلتی تو میرے خیال میں جتنا ایک میرا تجربہ ہے اور اس کے مطابق حکومت کو یہ خبجہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے کیونکہ سپریم گورٹ میں ایک درخواست دائر ہو چکی ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے وہ دانلی زدہ ہے اور اس پر اب سماعت ہونی تھی کیونکہ قاضی فائد علی صاحب جو ہے انہوں نے تو اس کو لگایا بھی نہیں اس کیس کو تو حکومتی حلقوں میں بھی یہ بیچینی تھی کہ فارم پنتالیس اور سنتالیس والا حاصلہ بنے گا تو اس لیے کچھ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی قبل از وقت کچھ ایسی باتیں کی اور سیمینار سے بھی خطاب کیا اور اس میں انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے جو فیصلہ دیا تھا مقصود نشستوں کا اس پر ہم برکور عمل درامت کروائیں گے لیکن حکومتی حلقوں میں یہ بیچینی پھیل گئی تھی کہ اگر اگلی چیف جسٹس منصور علی شاہ بن جاتے ہیں تو ہماری حکومت پھر نہیں دے گی تو اگر اگلی جو دو چیف جسٹس سے اگلی جو دو چیف جسٹس سہبان آنے تھے جس میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر تھے ان دونوں کا جو پیریڈ ہے ملاویت حلیبن چار سالے چار سال ان کا جو ہے چیف جسٹس کا جو پراسز آیا ان کا جو پیریڈ ہے وہ حلیبن چار سالے چار سال آ رہا تھا تو یہ حکومت کے لئے بہت مشکلات تھی اور اگلی الیکسن تک پھر یہ جو ہے دو چیف جسٹس صاحب جو تھے انہوں نے بھی آگے کانٹینیو کرنا تھا تو حکومتی حلقوں میں یہ بیچینی پھیل رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح منصور علی شاہ اور منیب اختر دونوں کا جو ہے راستہ روکا جائے اور بلاول بھٹو صاحب اور کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کے لئے تو میں زیادہ الفاظ نہیں کہتا کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کے نانا صاحب جو ہے اور ان کی جو والدہ محترم ہے انہوں نے جمہوریت کے لئے بہت پرمانیاں دی اور پاکستان کا آئین بنایا لیکن اسی بلاول بھٹو کے ہوتے ہوئے ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے جس طرح جو ہے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور آئین پر ڈاکہ ڈالا گیا آئین پر شبہ خون بھی مارا گیا اور اس پورے پراسس میں جو ہے بپل بارٹی وہ اس میں شاملے رہی اور خواتین کو بپردہ کیا گیا گھروں سے نکالا گیا گھروں میں چھاپے ڈالے گئے اور پر پر بارٹی خموش رہی تو بے نظیر بھٹو اگر ہوتی تو وہ میرے کے حال میں ایسا نہ کرتی اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ پنجاب میں خاتون وزیرعالہ ہے مریم نواز صاحبہ تو جس طرح پنجاب میں خواتین کی تدلیل گئی کہ ان پر تشدد کیا گیا ظلم کیا گیا جو کہ نقابل بیان ہے اور مریم نواز اہدہ جو ہے خاتون وہ خموش رہی اور کسی تصم کی جو ہے انہوں نے کوئی ایکشن وغیرہ نہیں لیا بہرحال ایک حد تک تو حکومت کامیاب ہو گئی ہے لیکن میں تھوڑا آپ کو اگر ماضی کی طرف لے چلوں تو جس طرح سے نون لیگ کی حکومت نے جونئر کو اوپر لے کر آئے ہیں اور ان کی سیناتی کی ہے تو وہ نون لیگ کے لیے ہمیشہ جو ہے نقصان دے رہی ہے اور سود سمیت انہوں نے نقصان ادا کیا ہے تو یہ بھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بہرحال یہ بات تو واضح اب ہو چکی ہے کہ آگے جو ہے اب سربائی وہ نہیں کر سکتے جسٹس مونی بکتر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ آگے آگے بھی وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے گے اور ایک اور مزید کی یہ بات ہے کہ اگر جسٹس یا یا فریدی چیف جسٹس سے نام بنتے اور اگر وہ موتی مانگ لیتے ہیں کہ میں چیف جسٹس نہیں بنتا تو پھر یہ دوہزار تیس تک ایز جو ہے جج وہ سکرین کو اپنے بھر کر سکتے ہیں اب وہ چیف جسٹس تو بن گئے ہیں اب چوبیس سے ستائیس تک وہ چیف جسٹس رہیں گے اور پھر ان کی تین سال کی جو باقی سروس رہے گی وہ پھر ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی چیف جسٹس بند بھی جاتا ہے اور اس کی عمر 10 سال سے کم ہے اور تین سال کا حصہ وہ اپنی جو ہے چیف جسٹس رہے گا اور اس کے بعد ریٹائر ہو جائے گا خواہ اس کی عمر کا ایک سال سے کم ہی کیوں نہ ہو تو دیکھیں آگے یہ فیصلہ اب آہ یا یا اکریدی صاحب نے کرنا ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب آہ بنتے ہیں یا پھر معذرت کرتے ہیں آہ اب حکومت جو توقعات لگا کر رہی تھی ہے آہ سپریم بور سے دیکھیں وہ ان کی توقعات جو ہمیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی آہ اولیت عبیل آپ تک مجھے دیشی جائزت اللہ حافظ